مجھاتی ہے یا یوں کہا جائے کہ اگر کسی ماں کا بیٹا وہ کھو گیا کھو جائے وہ اور بیس سال بعد یا بائیس سال بعد اگر وہ گھر کے دروازے پر آ کر تقل باپ کرے پھر دروازہ کھٹکٹا ہے تو دروازہ کھولنے کے بعد ماں جب سامنے آتی ہے اسے پتہ چلے کہ یہ ہمارا وہی بیٹا ہے جو کھو گیا تھا تو آپ انسان سے بتائیں کہ کیا قیفیت ہوگی اس کے اندرے مثلا محبت سے وہ گلے لگا لے گی کہ ہمارا کھویا ہوا بیٹا ہمارے پاس آگیا اسی طریقے سے کوئی انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد بارگاہ الہی میں جب وہ مغفرت کرتا ہے تو خدا بند عالم اسی ماں کی طریقے سے خوش ہوتا ہے کہ ہمارا کھویا ہوا بندہ آج ہمارے پاس آگیا ہے لہٰذا یہ مغفرت کا مہینہ ہے تو ہمیں جتنا چاہیے اپنے گناہوں کی مغفرت کریں جو بھی ہوا سو ہوا لیکن اللہ بہت بڑا مغفور ہے مغفرت کرنے والا ہے وہ گناہوں کو اس طریقے سے مٹا دیتا ہے اس طریقے سے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں اس طریقے سے انسانوں کے گناہ کو بھی وہ مات کر سکتا ہے اس کے علاوہ تجوید کے حوالے سے ہم بتا رہے تھے کہ کچھ علامات ایسے ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ انسان تلافت کرے گا تو وہ قرآن کے مطالب کو اور اس کے جو قوانین ہیں اس کے اوپر وہ عمل کرتا ہے وہ نظر آئے گا جیم اور زے بھی بنا ہوتا ہے قرآن کے اندر دیکھا ہوگا آپ نے یہ جیم کونسی علامت ہے یہ جیم اور زے دونوں جائز کی علامت ہوتی ہیں دونوں جائز کی ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ جیم پہ ٹھہرنا بہتر ہے اور زے پہ ملانا بہتر ہے یعنی دونوں جائز کی علامت ہے لیکن کہا گیا ہے کہ جیم پہ آپ ٹھہرئے تو بہتر ہے اور زے اگر آ جائے تو آپ ٹھہر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سے آگے بڑھ جائیں تو زیادہ بہتر ہے بہتر دونوں جائز کی علامت ہے لہتر ہے ڈبھ جائز کی علامت ہے تک شکریہ